بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آمنہ سکیزن میں آپ سب کو خوش آمدید چلے جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں آج میں آپ کو بہت زبردستی پیزا سوس جو کہ لزانیا میں بھی ڈال سکتی ہے پاستا میں بھی ڈال سکتی ہے بنانا سکھا سکتی ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو انا گھر میں بنانے کے لیے جیسے کہ موسم اچھا ہے تو ہمیں جھٹ پٹ کام کرنا پڑتا ہے تو پیزا سوس بنانے کے لیے انگریڈینٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کہ ٹوماتر لسا ندرک یہ ساری چیزیں ڈالتی ہے لیکن ہمارے پاس گھر میں موجود نہیں ہوتی تو آپ ریڈی میٹ طریقے سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ نے ٹو ٹیبل سپون کے جتنا چلی گارلی کیچپ لینی ہے اس کے اندر ون ٹی سپون کے جتنا آپ نے کٹی لال میٹس ایڈ کرنی ہے پیس ہی بھی ڈال سکتا ہے لیکن کٹی لال میٹس کا ٹیز زیادہ اچھا آتا ہے اس کے اندر ایک چھٹکی کے جتنا آپ نے سالٹ ایڈ کرنا ہے اور ٹو ٹیبل سپون کے جتنا آپ نے نیشنل کا جو سیمپل کیچپ ہے وہ ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد ون ون ٹی سپون کے جتنا آپ اس کے اندر چیلی سوس سویا سوس اور سرک ایڈ کر کے ون ٹی سپون آئل ایڈ کر دیں اور اس کو مکس کر لیں یہی سوس آپ کی لزانیاں پیزا سوس اور سینڈوچ کسی بھی چیز میں آپ نے ایڈ کرنی ہے یہی سوس آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کا ٹیسٹ اتنا ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور اتنا اچھا آتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ نے بزاری ریڈی میٹ جو ہے وہ بنائی ہے پیسے یہ ریڈی میٹ چیزوں سے ہی بنتی ہے اور ہر گھر میں یہ چیزیں بہت آسانی موجود ہوتی ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں چینل اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اس سے میری بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے جیسے ہی آپ یہ سوس بنائیں گے آپ اس کو کباب وغیرہ یا کسی ایسی جو جیسے کسی کباب ہو گیا ان چیزوں کے ساتھ بھی کھا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ